بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں کو السلام علیکم آج کا موضوع شداد کی جنت تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماءوں نے حضرت خود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے ان کی پیروی میں یہے لکھا جا رہا ہے تاکہ عیمان والے یہے سن کر سباک حاصل کرے اور خدا کی قدرتوں کا تماشا دیکھنے سے نصیحت ہوں آج قوم میں شدید و شداد دو بھائی تھے یہے دولت والے عزت والے تھے بادشاہ تھے شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا دن رات قومت کرنا ہی ان کا کام تھا شدید اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے لیکن وہے بڑا انصاف والا اس کی انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں ایک بار دو آدمی آئے ان دونوں نے عجیب حالت سنائی ایک گولہ میں نے اس سے ایک زمین کا ٹکڑا لیا ہے اور کیمہ دے کر اس پر قبضہ کر لیا میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے اور میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے یہی اسی کا ہے دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے اب اسے لینا چاہیے لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا حاکم نے پوچھا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے بولے ہاں ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا حکم کیا کہ ان دونوں کا نکھا آپس میں کر کے یہی مال ان دونوں کو دے دیا جائے اس طرح حاکم نے ایک انصاف فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ ہی بات تھی حضرت عود نے اس کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر غور نہ دیا وہ شرک کی حالت میں ہی مرا اس کے بعد شداد گتی پر بھیٹا حضرت عود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا وہے بولا اگر میں تمہارا دین اپنا لیا تو کیا فائدہ ہوگا حضرت عود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا وہ تم پر اپنی رحمت اور مہربانی دکھائے گا شداد بولا کہ میں بھی جنت بن باؤں گا اور دنگاز بھائیش منہوں گا شداد نے جنت بنانے کا ارادہ کیا ہر طرف کونے کونے میں ملک کے عالموں کے پاس پیغام بھیجے انہوں نے حکم کے مطابق سونا چاندی جبرات بھیجے پھر حکم ہوا کہ جتنے مشک امبر اور مرابیت اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے ایک ساتھ اس کے پاس لائے تمام سامن جمع لینے کے بعد ایک خوبصورت ادلکش جگہ کوج نکلی وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہواوی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی وہ تمام حیرے جوارات جمع کرائے بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلائے اور عمارت کی مضبوطی سے مضبوط نیب بنیاد ڈالی گئی اس کی دیواروں کی لمبائی غریبوں کی امید کی طرح تھی اور چوڑائی اس کے کریموں کی ہمت سے بھی چوڑی تھی اس کی اچھائی آسمان کو چھوٹی تھی اور صفائی اچھمک دمک چاند سورت سے بھی زیادہ تھی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا دیوار اس کی سونے چاندی کی اڈو سے بنی تھی چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائے گئی اس کے ستون خوبصورت نیلم سے مضبوط کیے گئے ہر چیز کرینے سے ہر چیز سجی سجائی وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موٹی بچھائے اور اس کے پیڑوں کو سرک سونب کے فلوں سے لات کر مشک اور امبر سے بھروایا جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکی ہوا چلتی تھی اس طرف کے رہنے والوں کی دماغ کو خوشبوں سے بھر دیتی تھی اس کی زمین پر مٹی کے بجائے مشک و امبر بچھوائے بارہ ہزار کنگور اس کے محل کے چاروں طرف بنوائے ان کنگوروں کو لال سونے سے ترطیب دے کر سجائے صرف اتنا ہی نہیں دکھاوے کے لیے اس کو بنوائے تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے دلکل ماشوکہ اور پریوں کو اکھٹا کر دیا یہ باب اور محل پانچ سو برسے کی مدت مکمل ہوئے اس میں پوری دنیا کے جوارات لگ گئے یہ بن کر پورا ہو گئے تو شداد کو خبر دی گئے کہ اس کی جنت تیار ہے شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ایک بڑے فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا ایک پلانگ پہلے ہی پڑاب ڈالا وہاں اسے ایک اہرن دکھا اس کے پاپ چاندی کے سینگ سونے کے آنکھیں یاپوت کی شداد اس حرن کو دیکھ کر حیران لے گئے چی للچہ اٹھا سوچا اسے کسی طرح حاصل کرو آپ دیکھا نہ تاب اس حرن کے پیچھے گھڑا دڑا دیا حیرن بھاگا اس حرن کا گھڑا اس کے پیچھے پیچھے دڑا یہ دوڑ بہت دور تک چلی یہاں تک کی شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی پھر اسے ایک دھرابنے کس میں کا سوار ملا اس نے شداد سے کہا کیا اس امارت کے بننے سے تجھے چین مل جائے گا شداد یہ سن کر کاب گیا پوچھا تو کون ہے بولا میں موت کا فرشتہ ہوں شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا مجھے اپنی جنت کو ایک میٹ دیکھنے کی محلت دے دے پھر تو میری جان نکال لینا بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کہے اس کے حکم کے بعد مجھے کوئی اختیار نہیں میں تمہیں ایک منٹ کی بھی محلت دے سکو پھر اسی وقت موت کی فرشتہ نے اس کی جان کب ذکر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا شداد کے ملنے کے بعد بھائے آلیشان امارت اور خوفصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے عزرائل سے پوچھا کہ تو مدتوں سے روحوں کے نکالنے میں لگا ہوا ہے وہ شروع سے ہی تیرا یہے کام ہے کیا کبھی تو نے کسی پر رحم بھی کیا جان نکالتے وقت کچھ رحم آیا بولا اے خدا میں سب پر ہی رحم کرتا ہوں فرمایا کس پر زیادہ ترس کھایا تب عزرائل نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ناب حکم کے مطاقی میں نے ٹوڑ دیا اس کے تختیں الگ الگ کر کر ہوا کا جھوکہ آیا ناب دوب گئی ناب والے بجلی کی طرح کچھ دیر میں ختم ہو گئے مگر ایک اورہ جو حاملہ تھی اس کو حکم کے مطاقی ناب کے تختوں کا ہی سہارہ بنا کر بچا لیا وہے تخت فرشتوں نے ایک زدیرے پہ پہچا دیا جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ میں پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی اور آپ حکم ہوا کی ماں کی جان بھی نکال دو اور اکیل اس لڑکے اس کے پہلوں میں پڑا ہینے دو اس وقت میں روتیا اس کا کیا حال ہوگا ترب ترب کر مرے گا یا رنڈوں کا خراب بنے گا اے خدا تو خوب جانتا ہے مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ کر دل بھر آتا تھا دوتر شددات پر بہت بڑا رحم آیا کہ اس نے کئی سو برس میں امارت بن بائی تھی پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس کے لئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ نے فرمایا یہ شددات بہی لڑکا ہے جس پر تو نے ترس کھایا تھا اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا تو اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ فولوں کے پتے اڑاکا اس کے لئے فرش بناو پھر اس کے دونوں انگوٹے زدود و شہد کی نیر بناو کتنی مہرمانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بجائی اسے ملک کے لئے بادشاہ بنایا سفچین دی فرمین نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کو اس کا تو یہی انجام ہو نہیں تھا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غزق سے بجائے ایسے اسلامی واقعات کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سب تکرائے کریں